یقینو لا یزولو بشک اس کے تحت پانچ قواعد زمنی ہیں انہوں نے بیان نہیں کی اب چھٹک قواعد زمنی ہے جو ہے وہ ہے چونکہ اس مسئلے میں اختلاف ہے تو اسے اختلافی اندازی میں ذکر کیا کہ حلل اصل فل اشیاء الاباہ اب تحریم یہ دیکھنا ہے کہ اصل اشیاء میں عباد ہے یا تحریم ہے اصل اشیاء سے کیا براد ہے وہ اشیاء جن کے بارے میں شریعت مطاہرہ نے سکوت فرمایا نہ ان کی حرمت کو بیان کیا نہ ان کی حلت کو بیان کیا ان کی حلت اور ان کی حرمت اس کے بارے میں شریعت ساکت ہے ان چیزوں کے لئے کہا تو بعد نے کہا کہ اصل عباد کہ وہ مواہ جائز ہے جنہیں شریعت نے حرام نہیں کہا حلال نہیں کہا اور شریعت مطاہرہ خاموش ہے ان چیزوں کے بارے میں قانون یہ ہے کہ وہ مباہ ہیں اصل اشیاء میں عباد ہے تو اصل اشیاء میں عباد کا کیا مطلب ہے جب تک کہ شریعت مطاہرہ اسے حرام نہ کہے ہم اس کو مباہ سمیتے ہیں اور عباد پر کوئی دلیل آ جائے تو پھر ہم اسے حرام کہیں گے جیسی دلیل ہوگی اسے سب سے کہیں گے یہ جو مسلک ہے اصل اشیاء میں عباد ہے اس کے ماننے والوں میں سے ایک امام شافی بھی ہیں تو اصل اشیاء میں عباد ہے ہاں کوئی دلیل آ جائے عدم عباد پر اور غرمت پر تو پھر ہم عباد ہے اسے نہیں کہیں گے موبانی کہیں گے بعض نے کہا کہ اصل اشیاء میں تحریم ہے یعنی شریعت کسی مسئلے کے حکم سے ساکت ہو تو ہم اس کو حرام ہی سمجھیں گے یہاں تک کہ حلت کی دلیل آ جائے اس مسئلے کی نسبت شافیہ نے شافی علماء نے حضرت امام آزم بہنیفہ کی طرف کی ہے خود الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ زیف بات ہے جمہور کا مسئلک یہ ہے مختار یہ ہے جمہور کے ندی اور جمہور جو آناف ہیں وہ بھی اور جمہور جو فقہ ہیں وہ بھی اس بات کے قائل ہے کہ اصل اشیاء میں عباد ہے انہی بھی سے حضرت امام کرخی ہیں اور بعض اصحابی حدیث نے کہا اصل اشیاء میں ممانت ہے بعض نے کہا کہ اصل اشیاء میں توقف لہذا جب تک کہ حرمت و حلت کی کوئی دلیل نہیں آئے یہ ہم توقف کریں گے تو تین مسئلک آگئے ہیں اصل اشیاء میں حرمت ہے اصل اشیاء میں حلت ہے اور اصل اشیاء میں سکوت ہے جب تک کہ دلیل نہیں تو اصل اشیاء میں عباد ہے جب تک کہ کوئی محرم نہ آجائے اصل اشیاء میں حرمت ہے دوسرا مسئلک جب تک کہ کوئی محلل نہ آئے اور تیسرا مسئلک سکوت ہے کہ جب تک کہ کوئی دلیل شریح ہلت و حرمت کی نہ آئے ہم اس معاملے میں خاموشی اختیار کریں گے ہم اس پر عمل بھی نہیں کریں گے خاموشی اختیار کریں گے ہلت و حرمت کو اللہ جانتا ہے بللہ وعالم میں سواب یہ کہیں ہدایہ فقہ حنفی کی بڑی معتبر کتاب ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ تو آناف کے ندیک اور جمہور فقہ کے ندیک یہی ہے کہ عباد اصل یہ مسئلہ ہمارے اس دور میں بعض جو فروی معاملات ہیں اور مسلکی معاملات ہیں اس کے لیے یہ انمارکت الارہ مسائل کے لیے یہ جو قائدہ ہے یہ بہت کام دیتا ہے مثال کی طور پر گیارویں شریف بارویں شریف درود و سلام پڑھنا کھڑے ہو کر کہ عام میلاد میں بزرگان الدین کے آراس اور اس کے علاوہ مرنے کے بعد کسی کے سوئیم چالیس وام برسی اور اس کے علاوہ صدہ مسائل تو جن کے بارے میں قرآن سنت خاموش ہے اس وقت ہمارے اور کے درمیان میں بہت سے مسائل میں جو نزا ہے اس کو حل کرنے کے لیے یہ قواعد کام آتے ہیں مثال کی طور پر ہمارے ہم بہت سے دلائل دی جاتے ہیں ان میں سے الاصل فی الاشیاء لبہا کہ ہر چیز میں اصل تو عباد ہے تو جو شخص اس بات کا قائل ہے کہ اصل اشیاء میں عباد ہے تو وہ کہے گا یہ ایک دلیل ہے اصل اشیاء میں عباد تو پھر دلیل کس کے لیے چاہیے عباد کے لیے نہیں چاہیے دلیل حرمت کے لیے چاہیے تو پھر آپ حرمت کی دلیل پیش کریں تو آپ ہم سے یہ نہ مانگیں کہ گیارویں حلال ہے بارویں حلال ہے میرا شریف جائز ہے وزرگان الدین کے آراس جائز ہے درود و السلام جائز ہے اس کے لیے دلیل دیں اور شریعت مطاہرہ کا اس پر منع نہ کرنا اور اس کو حرام نہ کہنا اور اس کا عدم جواز کا نہ کہنا یہ دلیلیں اس بات کی کی جائے ہیں لہذا ان معاملات میں دلیل جو مانگی جائے گی وہ منکر سے مانگی جائے گی جو قائل ہے اس سے نہیں مانی جائے گی وہ تو متمسک بلاصل ہے کہ اصل اشیاء میں عباد تو پھر آپ دلیل دیدئے کہ یہ حرام ہے اور یہ ناجائز ہے تو اس کی دلیل دیں آپ تو آپ دلیل دیں گے اس پر ہم بات کریں گے اس پر گفتگو کریں گے یہ بنیادی بات ہے کہ جب بھی وہاں سے سوال آتا ہے تو ہمارا آدمی آگے بڑھ کر دلیل کی کوشش کرتا ہے تو ان سے یہ کہا جائے یہ آپ کا مسلک ہے آپ کا عقیدہ آپ کا دعویٰ ہے تو ہر مدعی اپنے دعویٰ پر دلیل پیش کرتا ہے تو آپ دلیل پیش کریں تو وہ کہیں گے آپ بھی تو مدعی ہیں جواز کے تو ہم مدعی بھی الاصل ہیں اصل اشیاء میں عباحت ہے لہذا ان تمام مسائل جو مختلفی ہیں متنازہ ہیں تو ان تمام میں الاصل فی الاشیاء کا قانون جاری ہوتا ہے لہذا آپ دلیل دیجئے کہ ناجائز کیسے آپ کی دلائل گمتجیہ کریں گے اصل اشیاء میں جمہور فقہ کے نہ دی جمہور علماء کے نہ دی اصل اشیاء میں عباحت ہے اور اس پر انہوں نے دلائل بھی دی ہے مثال کے تو اللہ تعالیٰ شاہر فرماتا ہے اللہ وہ ہے جس نے زمین کی ہر چیز تمہارے لیے پیدا کیا ہے زمین کی ساری چیزیں تمہارے لیے پیدا کیا ہیں تو جب زمین کی ساری چیزیں ہمارے لیے پیدا کی ہیں تو پھر ہمارا چیز کو استعمال کریں گے اللہ یہ کہ شریعت نے روکا ہوں کیونکہ اجازت دی گئی ہے نا کہ زمین کی جتنی چیزیں ہم نے بنائی ہیں تمہارے لیے بنائیں گے تو جو ہمارے لیے بنائی ہیں ہمارے فائدے کے لیے بنائی ہیں تو پھر کرنے جائز ہے فائدہ کیسے حاصل ہوگا اور ہماری کیسے بنائیں گے ہاں ان چیزوں میں سے جو زمین پر چلنے والی چیزیں مثلا سور ہے اس پر قرآن کریم نے اس کی حرمت کی نس کی ہے درندے ہیں وہ بھی تو زمینی چیزیں ہیں ان کے لیے حدیث تویبہ منع کیا گیا تو اس کے علاوہ جہاں شریعت مطارق خاموش ہے تو وہاں پر اصل حلت ہے اسی طرح سے فرمایا قل من حرم زینت اللہ حلتی اخرج الابادی والتعیبات منہ رزق اب فرما دیجئے کون ہے حرم کرنے والا کہ اللہ نے اس کو بندوں کے لیے جائز کیا ہے اور بندوں کے لیے پیدا کیا ہے اور اللہ تعالی نے انہیں تویب رزق ان کے لیے پیدا کیا ہے کون ہے حرم کرنے والا تو معلوم اصل حلت ہے اس لیے فرمایا جا رہا ہے کون ہے جس نے حرم کیا کون ہے جس نے ایسا کیا ایسی حدیث شریف ہے آپ نے مشکات بھی بھی یہ حدیث پڑھی کہ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِ فَوَحَلَال وَمَا حَرَّمُ فَوَحَرَام وَمَا سَكَتَ عَنُوا فَوَعَفُ تو علمی باو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز کو اللہ نے کتاب میں حلال قرار دیا وہ حلال ہے اور جسے اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں حرام قرار دیا وہ حرام ہے وَمَا سَكَتَ عَنُوا فَوَعَفُ اور جس چیز کے بارے میں اس کی کتاب نے خاموشی اختیار فرمائی فرمایا وہ معاف ہے اسی طریقے سے حدیث شریف میں آیا یہ عمومان ہم ختم میں پڑھتے ہیں جماعت کے ختموں میں یا عیدین کے ختموں میں اِنَّ اللَّهَ فَرَدَ فَرَائِدَ فَلَا تُدَيُّوهَا وَحَرَّمَ حُرُمَادٍ فَلَا تَنْتَحِكُوهَا وَحَدَّ حُدُودٍ فَلَا تَعْدَدُوهَا وَسَكَتَ النَّشِيَامِنْ غَيْرِ النِّسِيَانِ فَلَا تَبْحَسُوهَا کہ اللہ تعالی نے بہت سی چیزیں تمہیں پر فرض کی ہیں زائے مت کرو بہت سی چیزیں حرام کی ہیں تو ان حرام چیزوں کا ارتکاب کی کوشش مت کرو اور بہت سی اللہ کی حدود ہیں ان حدود سے تجاوز نہ کرو اور بہت سی چیزوں سے اللہ نے خاموشی اختیار فرمائی بغیر نسیان کے یہ نہیں کہ بھول گیا اس لیے بیان نہیں کیا بغیر بھول کے قصدن اللہ نے ان چیزوں کو بیان نہیں کیا فَلَا تَبْحَسُوهَا تو حلت و حرمت کی باسے مت شڑو تو حلال ہے تو اب دیکھو یہ دلائل ہیں ان علماء کے جو یہ کہتے ہیں کہ اصل اشیاء میں عباد آگے مولف فرماتے ہیں وَيَذْهُرُو اَصْرُ حَاظِ الْإِخْتِلاَفِ الْمَسْقُوتْ آنَا یہ جو اختلاف ہے کہ اصل اشیاء میں عباد ہے یا تحریم ہے یا سکوت ہے تو کہتے ہیں اس کا اثر مرتب کیا ہے کہتے ہیں مسکوت آنہ اشیاء میں اختلاف یہ اس کا اثر ہے کہ جہاں شریعت مطاہرہ نے کسی چیز کی حلت و حرمت پر خاموشی اختیار کی وہاں یہ بحث سے لے گی کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ کیا ہے تو پھر جو عباد کے قائلے وہ کہیں گے مباہ ہیں دوسری دوسرے لوگ ہیں جو حرمت کے قائلے وہ کہیں گے حرام ہیں اور تیسرا گروہ کہے گا کہ ہم اس بارے میں خاموشی اختیار کریں